اسلام علیکم دوستو میں ہوں رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رئیس احمد اپسیشل جینل کے گوری ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس ایر کرنا ہے ہیٹسن اپاچھی رینجر گیارہ سو میڈ ان ترکی پائنٹ ٹوٹو کیلیبر میں آئیے یہ بھیجی ہے منیب بھائی نے تو اس کو میں نے چیک کیا ہے اس کی پاور بلکل کم ہے تقریباً جو اینا ساٹھ ستر ایفی ایس صرف یہ دے رہی تھی ٹھیک ہے تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ تو اس کو کھول کے چیک کریں گے تب پتہ چلے گا فیلحال میرے اندازے کے مطابق اس کی پسٹن سیلی ڈیمیج ہے اور سپرنگ کی پاور بھی بلکل کم ہے سپرنگ بھی چینج کریں گے اور پسٹن سیل بھی چینج کریں گے اس کے راویس کے سٹاک کا ایک پیش ٹوٹا ہوا ہے اس کے اندر یہ والا ہے دوسری سائیڈ والا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو نکال کر نیا پیش لگائیں گے تو ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا اور اس کو مطلب جانا پسٹن سیل کو فٹ کیسے کرنا ہے اس کو گریس کتنی لگانی ہے یہ بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ اس کے اندر مطلب کیا کیا احتیاط کرنی ہے آپ نے اور یہ مسئلہ کیوں آتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے پسٹن سیلی ڈیمیج کی ہوتی ہے اس کے مطلق بھی ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے تو امید اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس کے ارپیرنگ کی طرف اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا مسئلہ ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں رئی سحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رئی سحمد افیشل چینل کے ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو ہمارے پاس ارگا نا ہے ہرٹسن اپاچی رینجر 1100 یہ پہلے آتی تھی اب بھی ہرٹسن سٹریک ریج 1100 لیکن پہلے یہ موڈل تھا ہرٹسن اپاچی رینجر 1100 یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ہرٹسن اپاچی رینجر 1100 اس کے کافی سارے مسئلہ ہیں ایک دسکس ٹاپ کا نٹسک اندر ڈھوٹا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ پریسر بلکل زیرو ہے سپرنگ بھی اور پسٹن سیل بھی خراب ہے اس کو کھولیں گے اور اس کو رپیئر کریں گے سب سے پہلے اس کے نٹ کھول لیتے ہیں اسی ایک تو ٹوٹا ہوا ہے ایک کھولیا اور ایک یہ والا یہ پیش کا لکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ والا پیش بھی الگ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک لکھ اس کو ساية بڑ ہے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملک 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 تک یہ وہاں اٹھا میں نے کھول کر دیا اس کے بعد یہ واقعی لانکھ نکال کے پسٹی بھول کریں تاکہ کہ اسمبلی جوہاں اٹھا سکی ہے یہ لوگ کس کا ملحن کس 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 کنیا موسیقی کیلو تک ترگر اسمبلی اپنے نکال لیا ہے اس کو ایسے آرام سے نکالنا ہے مشکل لیکن آرام سے نکال آتی ہے اسی کے لیے عالق ہوگئی تو اب اس پین کو نکالیں درجہ کبھی خاص بھی کبھی نہ ٹھیک ہے تو اب دل جب نہیں رکلو چکو پیٹ ہے بس ہونے گھر کو دول چاہیے موسیقی 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 اس میں پریشن بنانا بھی نہیں ہے اور یہ جگہ بھی اس کی ڈیمیج ہے اس کے سنٹر کے اندر پر مسئلہ ہوگا دیکھتے ہیں پریشن موسیقی 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 آسانی سے کھل گیا نہیں تو ریل کرنے پڑتی ملکان پڑتی ملکان پڑتی کھل گیا ملکان پڑتی سنڈر کو ساپ کرنے کے لئے اس ٹک کا استعمال کریں گے سنڈر کو ساپ کریں گته سنڈر کول ساپ کریں گے ساپ کریں گے موسیقی 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 اس کا تو باقی میں نے اس کو فٹ کر دیا اب اس کو لوڈ کر کے جیک کرتے ہیں اور ان لوڈ کر کے بھی تو یہ بیرل ڈاؤن یہ دیکھیں یہ لوڈ ہو گئی ٹھیک ہے یہ سیفٹی لاغ آگے اور یہ ان لوڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو ہرسن اپاتھی رینجر 1100 اس کو مکمل پٹ کر لیا اس کا سپرنگ بھی چینج کیا اور پسٹن سیل بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کا یہ پیچ اندر پوٹا ہوا تھا وہ نکال کے نیا پیچ لگا دیا ٹھیک ہے اس کی پسٹن سیلی حالت ہے یہ دیکھیں آپ سپرنگ بھی اس کا بلکل ختم ہو گیا تھا اور پسٹن سیل بھی یہ دیکھیں کیا حالت ہے اس کا ایک پیس ہی ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں اس وجہ سے یہ بلکل پریشر نہیں بنا رہی تھی تو یہ مسئلہ کیسے ہوتا ہے یہ تھوڑی سی ہوتی ہے ہارڈ مٹیلیا کی ٹھیک ہے تو جب ہم اسے ڈرائی کار کرتے ہیں یہ ہلکے پیلٹ چلاتے ہیں لوگ وائٹی کے تب یہ پھٹ جاتی ہے پسٹن سیلی تو اکثر میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ سپرنگر ایر گن کو خالی نہ چلائے کریں اور ہلکے پیلٹ سے بھی اسی ڈیوز نہ کیا کریں تو اس کا مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ پسٹن سیلی ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جیسے یہ پھٹ گیا ہے سیم ایسے یہ پھٹ جاتی ہے یا ڈیمیج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ڈرائی کار کبھی بھی نہ کریں کیونکہ اس کے اندر کافی مطلب پاورخل سپرنگ ہوتا ہے تو آگے اگر پریشر کو ہولڈ کرنے کیلئے پیلٹ اندر موجود نہ ہو تو پسٹن سیل ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ابھی یہ ماشاء اللہ بالکل اکی ہو چکی ہے جلد اس کی ایکوٹسی ٹیسٹ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے نیکس ویڈیو تک اللہ پیس پاکستان